اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شفاق ہو کر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیل پی اسلامباد دوستو آج میں موجود ہوں حفظہ باد کے علاقے حلقہ پی پی ستر میں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے امیدوار بریسٹر عثمان حضر مانگر صاحب انشاءاللہ عزیز ان سے گفتگو کریں گے اور گفتگو کے آگاہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کلازی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بہت آسانی کون سکے تو چلیں عثمان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوگی اسلام علیکم عثمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی مصروفیت میں ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت حوش آمدی تحریک لبیک میں آپ شامل ہوئے الحمدللہ یہ بہت ہی حوش آین بات ہے تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کیا تاثرات ہیں علیکم السلام سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا آپ انٹرویو کریں اور اپنے ویوئرز کے سامنے رکھیں تینکیو سو بھائی مچ دوسری بھائی شفاق صاحب آپ نے طریقے لبیک پاکستان کے بارے میں میں ابھی تو میرے جو جذبات ہیں وہ بہت آگے چاہ چکے ہیں یہ تو ایک مہینہ پہلے پوچھتے تو شاید تھوڑے کم ہوتے ابھی تو الحمدللہ پورا ورک کر رہے ہیں پاکستان کی بیسٹ پلٹیکل پارٹی ہے جی میں نے کل بھی میرا ایک انٹرویو چال رہا تھا میں نے اس میں بھی بولا میں ہر جگہ میں بتا رہا ہوں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی واحد پلٹیکل پارٹی ہے جس میں سب سے زیادہ نظم و ضبط ہے جس میں ایک پروپر پروسیجر کو فولو کیا جاتا ہے کسی بھی بندے کو ایسے ہی سولو فلائٹ لے کے اس کو جا کے کانیڈیٹ نومینیٹ نہیں کر دیا جاتا ایک پروپر سکروٹنی کا پروسس ہے جس میں سے گزار کے کسی بھی کانیڈیٹ کو لائک اشورہ بیٹھی ہوئی ہے ہماری ڈویشنل بارڈیز بیٹھی ہوئی ہیں ہماری ڈسٹرک بارڈی بیٹھی ہوئی ہیں پھر ہماری پروینشل کانسٹیچونسی کی حد تک ہماری بارڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہماری یونین کانسل لیول تک بارڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اس تمام سکروٹنی سے آپ کو گزر کے آپ کو سکروٹنائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جناب ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ایدھر ہیس دی سوٹیبل کانیڈیٹ اور نور تو لائک اور اس میں اس کے بعد what I have seen here is that ایک بڑا زبردست میکنزم ہے اور انشاءاللہ یہ میں آج آپ کے توسط سے اپنے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لائک یہ پہلے ہمارے پہ ایک تھا کہ ہم شاید کوئی ایک جو نہ سٹرکٹلی کوئی ریلیجیس پارٹی ہیں اور ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے لائک شاید ٹی ایل پی جوائن کرنے سے پہلے میرے ذہن میں بھی شاید کوئی تھوڑی ایسی بات ہو لیکن سر ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ proper ایک political party ہے اس political party میں ابھی جیسے آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہمارے قائد محترم نے student wing بنانے کا بھی اعلان کر دیا جیسے باقی تمام political parties میں ہوتا ہے تو اس طرح اس party میں بھی یہ proper political party ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ party ہی واحد حل ہے کیونکہ ابھی ہمیں اٹراسٹری جو سٹیپس ہم وہ لینے پڑھنے ہیں ہمیں یہ ہیلیکاپٹرز اور ہمیں یہ لاؤ لشکر یہ جو سو سو گاڑیوں کے وزیر اعظم اور وزیر لے کے پھر ان ساری چیزوں کو کاٹنا پڑنا ہے تو یہ ان ساری چیزوں کو کاٹ اوف کرنے کے لیے اسلامی نظام اور کچھ اس طرح کی جماعت ہی چاہیے جس کا قائد محترم بھی جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھے ہیں اور اپنے لوگوں کو جناب ڈیل کر رہے ہوں تو الحمدللہ اس جماعت میں وہ کیپیبیلٹی ہے انشاءاللہ یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اقتدار میں آئے گی پاکستان کو ٹریو سینس میں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے اور اس ملک کو اٹامک پاور ہم پہلے ہی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم لیڈنگ اسلامی کنٹری جو ہے ان دی ورلد انشاءاللہ اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ جو اچھے یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ الحمدللہ قائد محترم آپ سے ملاقات جب ہوئی انہیں وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تو آپ یہ بتائیں کہ قائد محترم سے محبت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا کب سے ان سے محبت کرنا شروع ہوئے اور ان کی کیا وجہ تھی آیا سر دو سو بند میں میں نے ہائی کورٹ میں فرس ٹائم دیکھا اپنے قائد محترم کو یہ کچھ چالیس پچاس ایس ایچو لگے ہوئے ہیں کچھ دو تین ایس پی لگے ہوئے ہیں بیس پچیس ڈی ایس پی لگے ہوئے ہیں اور یوں ایک پورا جیسے کوئی مقبوضہ ریاست بنی ہوئی ہے جناب اتنی پولیس اتنی پولیس اور ان سب کے اندر جناب ایک سامنے سے جناب یوں بس کا دروازہ کھلتا ہے پریزن وین کا اور اس میں سے ایک نوجوان یوں اتر تر وہ اپنے ہاتھوں کو جناب یوں لائک کہ کوئی اس ملک میں ایسا ادارہ نہیں ہے کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کہ جو دیکھیں کہ یہ پھر مجھے اس وقت فیل ہوا کہ یہ دل کے اندر کوئی ایک جذبہ ہے جو اس سارے پیشن کو الائیو رکھے ہوئے ہیں تو then I started my research اور اس کے بعد I asked my staff to you know get in touch with the ہماری جو leadership ہے and they were kind enough to provide me with the meeting time پھر میری meeting ہوئی جب میں میٹنگ کے لیے گیا میں نے پہلے بھی بتایا ایک دو انٹرویوز میں میرے قائد محترم زمین پہ بیٹھے ہوئے نیچے میں گیا ہوں مجھے گلے لگایا مجھے ملے ہیں مجھے اپنے ہاتھوں سے خجوریں پیش کی اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کیا اور like اور وہ ساری چیزیں وہ ساری ادائیں وہ سب کچھ اس سے like matchless تھی اور نظر آ رہا تھا کہ like قائد محترم کی کسی بہت عظیم ہستی نے جناب پر ورش کی وی ہے ان کی تربیت کی وی ہے تو وہ ساری چیزیں میرے دل میں اتر گئے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے میں نے اب اسی پارٹی میں اور انہی قائد محترم کے ساتھ انشاءاللہ میں نے struggle کرنی ہے اور struggle کر کے میں خود بلیو کرتا ہوں کہ میں solo flight لے کے میں کہیں پہ آوں گا میری وہ respect نہیں ہوگی میں انشاءاللہ ground root level پہ میں اپنے قائد محترم کے ساتھ struggle کر کے انشاءاللہ میں آگے آنا چاہتا ہوں اور اس پہ میں پوری طرح سے committed اور مقام انشاءاللہ کر رہا ہوں اسمان صاحب آپ کا ٹویٹر میں ایک ٹویٹ دیکھا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ دی جیسے اقتدار میں آئیں یہ تو جنہوں نے تحریکل لبیت پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اس میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس حوارے سے رہا ہوں آپ میں دیکھنے والے کو بتائیں سر بدلہ ہم اس صورت میں نہیں لیں گے کہ ہم جناب کوئی لوگوں کے ساتھ نائنصافی کریں لیکن جنہوں نے سر ہمارے کارکنوں کے ساتھ نائنصافی کیے جنہوں نے اس جماعت نے شہادتیں دی ہیں سر اور ایک مقصد کے لیے شہادتیں دی ہیں لائک اب ہم اب ہم شہیدوں کے وارث ہیں سر تو انشاءاللہ سر جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ جو سارے لوگ جنہوں نے ظلم کی ہے جنہوں نے فورس شیڈول میں ہمارے ساتھیوں کو ڈالا ہمارے جیلوں میں ہمارے ساتھیوں کو ڈالا انشاءاللہ ہم ایسا نظام لے کے آئیں گے سر اس بدلے سے مطلب یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں سر کسی بندے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس ملک میں کوئی غریب سے غریب اور امیر سے امیر سب کے لیے ایک قانون ہوگا اور سب ایکولی سر جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا اور جن لوگوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں سر انشاءاللہ ان کو اس ظلم کا تو حساب دینا پڑے گا ہر صورت دینا پڑے گا سر سب سے پہلے جو میری کوشش ہوگی کہ اگر اللہ تعالی مجھے اسیمبلی میں پہنچاتا ہے تو سر میں وہاں پہ ریزولیشن جو ہے ٹیبل کروں گا اور استحقاق کمیٹی میں اور ساری جگہوں پہ انشاءاللہ جناب سر یہ ہمیں میں تھوڑی سی میں اس کا جواب تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن سر ہمارے جو کانسٹیٹوینٹ ہماری اسیمبلیز ہیں ہم نے انفورچنیٹلی آج تک ہم نے عوام کے ذہن میں ایک چیز ڈلی ہوئی ہے سر یہ جو ہمارے اسیمبلیز ہیں ان اسیمبلیز میں ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو بیجنا ہے ان لوگوں کو بیجنا ہے جو وہاں پہ جا کے قانون سازی کریں ہم ان لوگوں کو بیجتے ہیں جو چوڑ ڈاکوں کو تھانے سے چھڑاتے ہیں ہم ان لوگوں کو بیجتے ہیں جو نالیاں صاف کروا رہتے ہیں نالیاں بنوا دیتے ہیں اس میں سے بھی وہ کمیشن لے رہتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو جناب ہم اسیمبلیز میں بیجتے ہیں تو سار اس ٹرینڈ کو ہم چینج کریں گے اس جماعت میں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایک بڑا جو ہے شکٹ قسم کا سکریوٹنی پوسیجر جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے تو جب ایسے لوگ جماعت سکریوٹنی کر کے جماعت لوگوں کو آگے لے کے آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ہم ایسے قوانین لے کے آئیں گے کہ جناب اس ملک میں ایک ریڈی والا اور جو وزیر آزم پاکستان ہے اس کے اوپر ایک ہی طرح کا قانون لاغو ہو تو یہ نہ ہو کہ جناب کچھ لوگوں کے لیے اتوار کو عدالتیں کھلیں اور کچھ کے لیے ہفتے کو گھر بیٹھے ہوئے جناب نیپ کا کیس ہو پولیس دروازے پہ کھڑی ہو اور ان کو جناب آپ زمانت دے دیں اور کچھ لوگوں کا ایسا ہو کہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ججمنٹ دیکھ رہا تھا اس میں جناب سپریم کورٹ نے چھے بندوں کو جناب اس میں بری کر دیا دو اس میں سے سزائے بہت کے تھے باقی عمر قید کے تھے تو جب ان کا وارنٹ جناب ارلیز کا ان کا پہنچ تھا جناب آرڈر پہنچ تھا جیل میں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو سزائے موت والے تھے ان کو دیورنگ دی پینڈنسی آف اپیل ان کو پھانسی لگا دیا گیا ہوا تھا تو سر ادھر کچھ لوگوں کی جنہیں کی اپیلز پڑی ہوئے ان کو دیورنگ دی پینڈنسی آف اپیل پھانسی لگا دیا جاتا اور کچھ لوگوں کے لیے آدھی رات کو بھی عدالتیں گھل جاتی ہیں جناب کچھ لوگوں کے لیے اتوار کو بھی گھل جاتی ہیں کچھ لوگوں کو ہفتے کو چھٹی والے دن بھی جناب ان کو انصاف مل جاتا ہے تو انشاءاللہ میری اس چیز کا مقصد تھا کہ ہم ایسے لیجسلیشن ایسی کریں گے ایسی قانون سازی ایسی کریں گے کہ کسی کے لیے کوئی فیورٹیزم کا جو ہے کوئی سامنے کوئی چیز نظر نہ آئے ہر ملک اس ملک کے ہر ایک شہری کے لیے بچے سے لے کے بڑے کے لیے یکسا کوانین ہوں اور ان پہ یکسا طریقے سے جو ہے اور یہ ہماری جماعت کا جو ہے منشور بھی ہے ہماری جماعت کے منشور میں یہ چیز چامل ہے کہ ہم یہ جو عدالتیں ہیں یہاں سے ہم قاضی سسٹم لے کے ہم تھانوں کی جو ہے سطح تک ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جب سر نظام عدل آپ کا اچھا ہوگا جس بھی جگہ پہ نظام عدل اچھا ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے جس معاشرہ میں نظام عدل نہیں ہوتا وہ معاشرہ سوئی ٹو سی دیٹ سر وہ کلیپس ہو جاتا ہے اس وقت ہم کلیپس ہوئے پڑے ہیں ہمارے اوپر عذاب نازل ہوئے ہوئے ہیں ایک سے جان چھوٹی ہے دوسرا آگیا اور اس نے عوام کا جینا دو بھر کر دی ہے سر لوگ پتہ نہیں کس حالات میں گزارہ کر رہے ہیں اور اب میں کہوں گا کہ انتظار کر رہے ہیں دوہزار تئیس کے الیکشن کا انشاءاللہ ان کو لوگ ان سے بدلہ لیں گے اور یہ اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے بدلہ لیں گے اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک میں اسلامی نظام کی جو رائے ہیں وہ بالکل کلیر ہوتی جا رہی ہیں انشاءاللہ نوجوانوں کو کیا میسید دینا چاہیے نوجوانوں کے لیے میرا میسیج ہے دیکھیں جی جب بھی کہیں پہ تبدیلی آئی ہے انقلاب آیا ہے اب وہ انقلاب کی بھی قسمیں ہیں جس طرح کب انقلاب آئے اس میں نوجوانوں کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے میں ایک نوجوان ہوں اور میں اتنی سٹرگل کر رہا ہوں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پہلے بھی آپ میرے سے زیادہ کر رہے ہوں گے جو لوگ نہیں کر رہے جن کو کوئی ڈاؤٹس تھے کہ کیسی جماعت ہے کیا ہے کوئی تھوڑا سا ایکسٹریمزم سائٹ پہ کوئی ہمارا جھکاؤ تو نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں آپ نے پچھتر سال سے اس آگست میں ہم اپنی پچھتروی سال گرہ جناب اپنے ملک کی منا رہے ہیں پچھتر سال سے آپ نے جناب باریاں لگی ہوئی تھی آپ ان لوگوں کو بار بار آپ دھوکے کھاتے رہے ہیں بار بار آپ نے دھوکے کھائیں تو میں آپ سے اب اس ایک دفعہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ صرف ایک دفعہ اس جماعت کو آپ عزما کے دیکھ لیں جہاں پہ ان سے آپ نے دس دس دفعہ ان کو عزمایا اور دس دفعہ دھوکہ کھایا ہے تو انشاءاللہ ایک دفعہ آپ اس جماعت کو عزما کے دیکھیں ہم پانچ سال میں نہیں انشاءاللہ ہم پانچ مہینے میں ہم ہر چیز بدل کے رکھ دیں گے جب ایک عام آدمی اپنے حکمران سے اٹھ کے پوچھ سکے گا کہ جناب آپ کے یہ رسورسز نہیں تھے اور آپ نے یہ کیسے جناب یہ سارا کام کر لیا جیسے حضرت عمر فاروق صاحب سے جو ہے رضی اللہ علیہ وسلم ان سے جناب پوچھا ایک بندے نے کہ میں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو جناب آپ نے نئے کیسے پہن لی ہیں تو جب سر یہ نظام آئے گا جب لائک اس حد تک ہم جو چیزیں وہ آپس میں ہماری ایکوائلٹی بیسس پہ آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ سر جو ہے ملک ترقی کرے گا نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ نکلیں آپ گھر گھر اپنا پیغام پہنچائیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہماری مرکزی باڈی بیٹی ہوئی ہے ڈیویجنل باڈی بیٹی ہوئی ہیں ڈسٹرک باڈی بیٹی ہوئی ہیں یو سی کی باڈی بیٹی ہوئی ہیں آپ پورے طریقے سے اپنا کام کریں انشاءاللہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں اب بدلنے والی ہیں اب بہت زیادہ بدلاؤ آنے والا ہے میرے پاس کسی جماعت کا ٹکٹ ہوتا اور میں اپنے حلقے میں اس طرح نکلتا تو شاید میرا اتنا زیادہ مجھے رسپونس نہ ملتا مجھے طریقے لبیک نے ایوز فورچنیٹ این اف کہ انہوں نے مجھے اپنا کائنڈیٹ نومنیٹ کیا میں حلقے میں نکلا ہوں یقین مانے کہ میرے پاس شیڈیول میرا اتنا ٹائٹ ہو گیا کہ میں پورے لوگوں کو اکومنڈیٹ نہیں کر پا رہا اتنا زیادہ رسپونس ہے کل میں ایک جگہ میں جلسہ کر رہا تھا وہاں جلسہ کر کے جب میں نکلوں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو ایک تقریباً سو سال کے قریب ایک بابا جی وہ اپنے گھر سے اندر سے بھاگے بھاگے باہر آئے جب اپنی عمر کے مطابق جتنا وہ تیز چل سکتے تھے اور انہوں نے باہر آ کے جناب میرے ہاتھ پکڑ لی اور انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ جب تمہارے جیسے نوجوان اب ہماری اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب دو تعلیمات ہیں ان کو نافذ کرنے میں اور جو قرآن میں تعلیمات دی گئی ہیں ان کو نافذ کرنے میں اب کوئی چیز رکاورٹ نہیں ہوگی ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوگا تو سر میچلس رسپونس ہے میں اپنے قائد محترم اگر میرا انٹرویو ان تک پہنچے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی لا زوال جو جد و جہد ہے ہمارے مرہوم قائد محترم علامہ خادم سین رزوی صاحب ان کی لا زوال جد و جہد اور باقی تمام پارٹی کی لا زوال جد و جہد ہمارے شہیدوں کی جد و جہد وہ رنگ لا رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ طریقے لبیق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بننے جا رہی ہے جی جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ بریسٹر عثمان حضر ہے مانگر صاحب ماشاءاللہ آپ نے ان کا انٹرویو سنا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگے گا اس انٹرویو کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ عزیز بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ